اداب ناظرین میں سنم اجاز دیکھ رہے ہیں آپ گراؤنڈ ریپورٹ حالات اور واقعات پر ہماری پہلی نظر سب سے پہلے شروعات پارلیمنٹ سے آج پارلیمنٹ کے اجلاس کے دوران جمہو کشمیر کے حوالے سے اور خاص طور پر جمہو کشمیر میں زبان کے حوالے سے بڑی خبر اور سب سے پہلے بتائیں کہ پارلیمنٹ کے اجلاس میں آج زبان جو معاملہ آیا تھا اس کو آج بازہبتہ طور پر جو بل اس کے لیے لائے گیا تھا اس کو منظوری بھی ملی ہے کچھ حلقوں میں خوشی کا ایزار اور خاص طور پر اس خوشی کے بیچ میں یہ بھی بتایا گیا کہ ایک طرح سے ایک نئی منزل نئی کامیابی کی شروعات ہیں لیکن زبان کے اس معاملے پر اپوشن جو لگاتار واک آؤٹ پہ ہے جو اسمبلی کے کسی بھی اجلاس میں پارلیمنٹ کے کسی بھی اجلاس میں شرکت نہیں کری ہے نے آج بھی بائیکوٹ ہی رکھا تہم اپوشن کی طرف سے بھی آج پارلیمنٹ کے اس فیصلے کا خیر مقدم کیا گیا بی جے پی نے بھی خیر مقدم کیا جمہو کشمیر کی سیاسی جماعتوں کی طرف سے بھی خیر مقدم آیا اور کپوڑا سے تعلق رکھنے والے پی ایملے یا ایم پی کہیں انہوں نے زبان کے اس معاملے پر جہاں خوشی کا ایزار کیا وہیں بات اپنی بھی کی زبان کی کی اور گوجری سے لے کے پہاڑی تک کو بھی اس پہ شامل کرنے کی سفارش کی جہاں تک سر حبارے جمہو کشمیر کا سوال ہے مجھے لگتا ہے سر ان تین چیزوں کی کمی کہیں نہ کہیں جمہو کشمیر میں ہے ایک تو جمہو کشمیر کے لوگوں کا جو وشواس وقاس اور وشواس اس کو جیتنے کی ضرورت ہے یہ جو آج بل لائے گیا سر اس میں کوئی شک نہیں ہے سر کہ کشمیری جو تقریبا 52% ہے سر یا ڈوگری اس کے ساتھ ساتھ جس طرح بھی سر گجرال صاحب نے کہا وہاں پہ 14% جو ہے سر گجری لوگ بھی رہتے ہیں سر اسی طرح پہاڑی بھی سر میں جس ڈسٹک سے آتا ہوں سر بارہ ملاکو پہاڑا میں سر اس میں تقریبا سر دو لاکھ کے قریب جو ہے سر ہمارے گجری اور پہاڑی لوگ رہتے ہیں سر اور پنجابی سر میری ایک ہی روکیسٹ ہے سر کہ وشواس اور بھکا سب کا ساتھ اس میں یہ تین اور جوڑے جائیں پنجابی گجری اور پہاڑ سر تاکہ سب لوگوں کا وشواس ہم جیتے ہیں تو آگے چل کے سر اس سے بھی وہاں ٹھیک جس طرح سے یہ بھی لایا گیا ہمارے بھائی نے یہاں پہ کہا کہ بہت ٹائم ہوا سر چاہے ڈوگری تھے وہاں پہ کشمیری لوگ تھے تو ڈیمنڈ ہر ایک جتنے بھی لوگ وہاں رہتے ہیں سر تو میری یہی روکیسٹ ہے سر میں زیادہ باشا نہ دیتے ہوئے سر کہ یہ تین پنجابی گجری اور پہاڑیوں کو بھی اس میں شبون کیا جائے شکریہ دھنے بات فیض جی میر فیاض کپوڑا سے ایم پی اور بات زبان کی کر رہے تھے اور زبان میں جہاں خوشی ہے وہیں یہ بھی بتا رہے تھے کہ کچھ اور زبانوں کو بھی انکرون کیا جانا ہے لیکن بی جے پی کے شمشیر منحاص بھی زبان کی بات پر خوشی کا ایزار کرتے تاہم جمہو کشمیر کے حوالے سے نئی تاریخ رکم کرنے کی بات کرتے ہیں یہ بھی بتا رہے تھے کہ کبھی جو کشمیر کے مہاراجہ رہے ہیں ان کے جنم اور مرن دن کی تاریخ پر سرکار ہی چھٹی ہونی چاہیے یہ بھی بات کی جاری تھی لیکن اس کے ساتھ ساتھ ریاست سے لے کے ملک کے مخلف حصوں میں زبان کو لے کے پنجابی کو بھی انکرون کیا جانے کی بات کرتے ہیں اکالی دل کے لوگ پنجابی زبان کے حوالے سے بھی اس میں انکرونڈ کرنے کی بات کرے تھے اور یو پی کے بی جے پی کے کینڈیٹ بھی ان کے سپورٹ میں نکل آئے تھے اتر پردیش کے لوگ بھی تھے تو بی جے پی کے ساتھ ساتھ بی جے دی یعنی بی جو جنتہ دلنے بھی کشمیری ڈوگری اور اردو کو جمہو کشمیر کی آفشل لنگج دیے جانے پر خوشی کا ایزار بھی کیا جی یہاں کے ساتھ سو پچاسی چھ کورا پہلا جنگو کشمیر چھے پرشن بولی جہ دی ہی پرشن لکھی جہ دی ہی وہ تھا پرشن تھا بول والا ہا اردو تھا تھا کوئی بول والا نہیں ہا کشمیری تھا تھا کوئی بول والا نہیں ہا پرشن کی کنورٹ کریا انہیں اردو گلیا دا گیا اور لیا نیزباچ جنی اصلی جنی کے کشمیر دیپا شاہی کشمیری اسی بالکل اگنور کتا گیا اگر کشمیری کی یہ گنور کرنا ہے اردو گی جنگ کے عربی اور ایرانی پا شاہی جنگ کے کنورٹ کیتا یا بدیشی پا شاہی جنگ کے لاغو کتے گیا دا جی دی بیگ نیا سمسیہ جنگیاں اتھپڑوں گیا جی دا کارن آج جمو کشمیری چاہ سمسیہ دا بڑھنے دا توڑا سمڑنے ہیں اگر یہ نہیں ہوتا اگر کشمیری چاہ ٹھیک پرکار کشمیری تو بولی جن دی کشمیری جنگ کی یہ گیا برد ہے تو انہیں لگ دا ہے کہ میری اپنی پا شاہی میری ماتھنی پا شاہی میں اس کی بولنا چاہتا میں لکھنا چاہتا اور خاص کر ایرث شیڈیول سے ان کے شامل ہوئی ہے اسی آساری سکریپٹی ان کے بنی جن دی اگر وہ نئی کتا ہے وہاں کارن ہے کہ وہ بڑا بڑا روش اتپن ہویا اور روش اتپن ہونا بعد یہ ساری چیزیں ساڑا سمڑنے لیایا اور دوئی جنگ کی وہاں بات جنگو دی پا شاہ دوگری پا شاہ دوگری کمس کا بول دیا ہے ایک پنجاہ لکھ پولا اوپر لوگ رہے جلے دوگری بول دیا ہوں گا اور اب بعد جنگو کشمیر کے دوسرے معاملات میں اور دوسرے معاملات میں سب سے پہلے کل رات نو بج کر تنتالیس منٹ کا وقت اور نو بج کے تنتالیس منٹ پر یوں کہیں تو سری نگر سے لے کے سوٹ کشمیر میں خبر یہی آئی کہ زوردار جٹکا ہوا یہ جٹکا اتنا زوردار تھا کہ درو دیوار ہلا دیے لوگ گرو سے نکل پڑے چیخیں سنائی دینے لگی لوگ گرو سے باہر نکلتے ہوئے کوچوم ہے گلی کوچوم ہے جمع ہونے لگے سب پوچھے جانے لگے کہ آخر کیا ہے اندازے کیے جانے لگے کچھ نے کہا بونچال ہے کچھ نے کہا زور کا دھماکہ ہے لیکن بونچال جس طرح سے ہوتا ہے وہ لگ نہیں رہا تھا کیونکہ نہ تو بجلی کی تاریں ہل رہی تھی نہ سیلنگ فین ہلے تھے اور ہلات کچھ تھا تو صرف زمین ہلے تھی اور زور کی آواز آئی تھی اور اس کے بعد فورا ہی جب میک ڈیپارٹمنٹ سے رابطہ کی آئیم کیا گیا تو سونم لوٹس نے بتایا کہ بونچال نہیں ہے پہلے با یہ بتایا کہ بونچال نہیں ہے تو پھر لگا کہ کچھ ہو گیا ہے کیونکہ حالات جو ہیں اس وقت لائن اف ایکچول کنٹرول سے لے کے لائن اف کنٹرول کے حالات سب کا نشانہ ادھر کی طرف ہی جانے لگا لیکن کہیں سے اس کی تصدیق نہیں ہونے لگی اور اس سارے کے بیچ میں افائیں بھی چلنے لگی اور لوگ پوچھے جانے لگے ایک دوسرے سے پوچھے جانے لگے یہ زوردار دماکہ اور جب آس پاس سے معلوم ہوا کہ ساؤت کشمیر میں بھی دماکے کی آواز سنائی دی ہے یہ آواز معاف کیجئے گا یہ آواز سنائی دی ہے یہ جٹکہ ساؤت کشمیر میں بھی لگا ہے نورت کشمیر کے کچھ حصوں میں اس جٹکے کو محسوس کیا گیا وہاں وہ آواز جو تھی وہ بھی سنائی دی لیکن سب ہی نورت کشمیر کے علاقوں میں یہ خبر نہیں پہنچی تھی یہ آواز نہیں پہنچی تھی اور اس کے بعد فوراً بعد قریباً پندرہ میٹ میں سونم لوٹس کا دوبارہ بیان آتا ہے سوشل میڈیا پہ وائرل ہوا نیوز ایجنسی سے بات کی اور ان نے بتایا کہ یہ بونچال تھا اس کا سینٹر اپی سینٹر سری ناغر تھا پانچ کلومیٹر یہ بلو دے ارث تھا اور ساب ظاہر ہے جب پانچ کلومیٹر کا دماغہ ہو یا ارث کوئی کو تو بڑا زور کی آواز یا بڑی زور کی دماغہ ہو سکتا ہے لیکن اس پر بھی کچھ لوگوں نے سوال کھڑا کیا یہ بھی بتایا جانے لگے یہ تو صرف پانچ کلومیٹر نیچے ہے تو اس سے پھر تو بہت نقصان ہونا چاہیتا لیکن نقصان نہیں ہوا تھا ہاں جن شیشوں گھروں میں جو شیشے وغیرہ لگے تھے اور جن پہ کبھی ٹوٹے ہوئے شیشوں کو جوڑا گیا تھا پلسٹر وغیرہ کیا گیا تھا وہ ٹوٹ گئے تھے باقی کوئی نقصان نہیں ہوا تھا لیکن اس کے بعد آر پار سب پہ نظر جانے لگی لیکن رات سوا گیارہ بجے کے قریب ایک اور ہلکہ ساہی سے ہی جھٹکہ محسوس کیا گیا اور تب بتایا گیا کہ یہ بڑا جھٹکہ جو تھا اس کی اصل اپیسینٹر جو تھا وہ تلیل کے علاقے میں اس کا زیادہ اثر دیکھنے کو ملا جو رات سوا گیارہ بجے کے تھا تو اس سارے کے ساتھ ہی وادی کشمیر میں یا یوں کہیں سینہ گروہ راز پاس کے علاقوں میں کل رات دیر گئے افراد تفریح بھی مچی خوف دہشت بھی دیکھنے کو ملی لوگوں کی چیخ پکار بھی سنائی دی لیکن آج دن بر بھی یہی پوچھا جا رہا تھا آج دن بر بھی اصل وجہ معلوم نہیں ہو سکی کہ کیا واقعی میں یہ بھونچال تھا یا کچھ آر تھا ابھی ہنوز اس کے جو معاملہ ہے وہ صاف نہیں ہے لوگوں میں ابھی بھی شک چمگویاں ہو رہی ہیں لیکن حادثے جمہو کشمیر میں ہوتے رہتے ہیں اور دوڑا کشتوار کی سڑکیں تو حادثوں کا بڑا ذریعہ بھی کہہ جاتا ہے آج بھی حادثہ ہوا ہے تین لوگ مارے جا چکے ہیں چار زخمی ہوئے ہیں ٹاٹا سومو علاقے میں اور علاقے میں یہ ٹاٹا سومو کمٹ سے گاشگر سے کمٹ جاری تھی کہ حادثے کا شکار ہوئی اور جس میں یہ لوگ مارے گئے ہیں زخمی چار لوگوں کو ہستال پہنچائے گیا ہے پولیس معاملے کی تحقیقات کریے یہ جمہو کشمیر کی سڑکوں کا حالو احوال لیکن حالو احوال کے ساتھ پلواما کے علاقے میں آج صبح صبح فوسز پر فائرنگ کا واقع ہوا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ صبح سوہ نو بجے کے قریب فوسز کی روڈ اوپننگ پارٹی پر ملٹنٹوں کا حملہ ہوا ہے جس میں کسی جانی اور مالی نقصان کی خبر نہیں ہے لیکن بتایا جاتا ہے کہ اس گولی باری کے فورن بعد ایڈیشنل ٹروپ اس نے پورے علاقے کو اپنے محسنے میں لیا اور دیر گئے تک تلاشی مہم جاریت کی تاہم دیر گئے تک کوئی آمنہ سامنا نہیں ہوا اور اب دوسرا پہلو سرکار کا جن ابیان پارٹ تھی اور پارٹ تھی کے حوالے سے گھر تک سرکار پہنچانے کے لئے سرکار نے جن ابیان سے پہلے بھی قدم اٹھائے گئے ہیں اور آج وادیے کشمیر سے لیکے جمہو تک ہر جگہ جن ابیان کے تحت پروگرام مناقت کیے گئے تھے سیناغر میں بھی تھے تو گاؤں میں بھی تھے شہر و گام ہر جگہ سے آج اس طرح کے پروگرام ہوئے خود گاؤنر آج گاندربل کے علاقوں کے آس پاس کے علاقوں پر نظر رکھے ہوئے تھے اور الگ کے مشیر فاروق حمد خان آج بارہ مولا کے کنزر ٹنگ مرگ کے علاقے میں تھے اور ٹنگ مرگ کے علاقے میں جن ابیان کے دوران جہاں انہوں نے لوگوں کی سنوائی کی لوگوں سے بات ٹھیک کی لوگوں کے مسائل سنے وہیں وہاں کی سکول کے لئے ایڈیسٹل بلوک کا اکتہ بھی کیا اور خوشی کا اداز پر بتایا کہ سرکار عوام تک پہنچنے کی کوشش کر رہی ہے اور عوام کو جتے بھی مسائلیں ان کو حل کرانے کی یا حل کرنے کی سرکار کوشش کر رہی ہے یہ جاننے کی بھی کوشش کی جاری ہے کہ پیچھے جو بیکٹو ویلیج وان امٹو ہوئے اس میں کیا کیا کام ہوئے ہیں آپ یہ کہ کون سے کام اس وقت اور تیزی سے کیا جا سکتے ہیں اور پھر یہی بیلڈ اپ جو ہے وہ بیکٹو ویلیج 3 کے لئے جو دو اکتوبر سے سٹارٹ ہو جائے گا یہ اسی سلسلے کی قڑی ہے جس میں ہم اور ہمارے باقی ساتھی اور ہمارے سینئر افسران وہ قریباً قریباً ہر ایک بلوک نہیں جا جنبیان سرکار کا ایک نیا پائدان اور اس پائدان پر اٹھرتے ہوئے سرکار عوام تک پہنچ رہی ہے اور وادی کشمی سے لے کے جمعو تک آج جنبیان کی مہم کے تار سرکار گرگر تک پہنچنے کی کوشش کر رہی تھی کچھ زرد سے نکلتے ہوئے چادورہ میں بھی سرکار کے مشیر سرکار کے الگی کے مشیر بھی پہنچ ہوئے تھے اور یہاں بھی عوامی دربار کے دوران مسائل سنے گئے کچھ کو معاملے پر نپٹایا موقع پر نپٹایا گیا کچھ کے حوالے سے یقین دلائے گیا یہ ہمارا بیک ٹو بیلیج تین دو اکتوبر سے سارے جمعو کشمیر میں شروع ہونے والا ہے اس بار بیک ٹو بیلیج سے تین ہفتے پہلے یہ سرکار نے کام شروع کیا ہے جس میں جتنے بھی گریوانسز ہیں جو لوگوں کے حق ہے جو فورتین فننس کمیشن کے فنڈس آئے ہوئے ہیں پنچائتوں کے لیے اور جو ڈویلمنٹ کے کام لیے گئے ہیں ان سب کو آگے لے جانے کے لیے ہیں لوگوں کے کسی بھی پرکار کے گریوانس جو ہیں ان کی پچھلے ہفتے سے سنوائی ہو رہی ہے پی آر سی انکم سرٹیفیکیٹ ایسی ایسی سرٹیفیکیٹ بیڈوز کو لادلی یوزنہ کے انڈر میں ہمارا جمعو کشمیر کا جب سے معنی اوپراج اپال نے آئے ہوئے ہیں ان کی یہ انسٹرکشنز ہیں کہ ہنڈر پرسنٹ بینیفیشریز کو بینیفٹ ملنا چاہیے اور ٹائم کے اندر ملنا چاہیے تو یہ جو پورا جھنبیان شروع ہوا ہے ابھی اس کا سب سے بڑا لکش یہ ہی ہے ایک تو جو لوگوں کو انڈیویجول کا جو کنٹیکٹ گورنمنٹ سے ہے اس کو اپنا ریلائز ہونا ہے سیٹیفیکیٹ کا دوسرا اس کے بعد میں جو ڈیویلمنٹ کے کام چل رہے ہیں جس کے لیے فانس بھی پروائیٹ کیے گئے ہیں اگر اس میں کہیں پر پرابلم آ رہی ہے نرے گا کے کام کے اوپر یا کسی دوسرے کام کے اوپر اس کو بھی ٹھیک کروانا ہے اور اس کو ریڈریس کروانا ہے کئی بار لوگ نہیں جاتے ہیں ابھی اس بار ہم نے یہ بھی رکھا ہے کہ ڈی ایم صاحب جو ہیں اور جو ایس ایس بی صاحب ہیں سارے جلوں میں جمہو کشمیر کے بیس جلوں میں وہ سوم بار سے لے کے شکر بار تک بدھ بار کو شوڑ کے ایک پبلک کھیرنگ بھی کریں گے اگر کسی وقتی کا کوئی ایسی ایشو ہے یہ نوٹس میں نہیں آ پاتا ہے جنبیان سرکار کا پروگرام اور جنبیان پروگرام کے تحت کپوڑا میں بھی ایسی طرح کے پروگرام ہوئے بڑگام میں بھی اسی طرح کا پروگرام ہوا بانڈی پورا میں بھی جنبیان کا پروگرام ہوا انتاگ میں بھی پروگرام ہوا اور یوں کہیں تو ہر زلت سطح کے مقام پر جنبیان پروگرام کے دوران آج لوگوں کے مسئلے اور مسائل سنے گئے شکیل امت دو جر بہت سی اپنی سمسیاں رکھی بہت سی دمانز رکھی اور ان کے زیر نظر ہی یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ بیک ٹو ویلیج تھری شروع ہونے سے پہلے پہلے ہر ایک پنچایت میں کم از کم ایک کام جو ہے پرانی دمانز میں سے مکمل کیا جائے گا اور اس کے لیے باز آمتہ فنڈز بھی ڈی سی صاحبان کو ریلیز کرو اسی طرح کم از کم ایک نیا کام جو ہے وہ شروع کیا جائے گا ہمیں احساس ہے کہ پبلک کی بہت مشکلات ہیں پبلک کی بہت دمانز ہیں اور انہی کو میٹ کرنے کے لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ایک کام مکمل کیا جائے گا ایک نیا کام شروع کیا جائے گا لیکن میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ سرکار کے پاس جو وسائل ہیں وہ بھی لیمیٹڈ ہیں اس لیے ممکن ہے کہ اگر کسی پنچایت سے سو ڈیمانز آئی ہیں تو سو کی سو ڈیمانز نہیں میٹ کی جا سکتی امیڈیٹلی لیکن جو اس میں سے ضروری والی ڈیمانز ہیں ان پر ڈیفنیٹلی کاروائی کی جائے گی اور کاروائی کی جا رہی ہے میں پھر اپیل کرنا چاہوں گا کہ جنبیان عوامی مہم میں اور بیک ٹو ویلیج میں پبلک جو ہے گرم جوشی کے ساتھ اس کو ایک مشترکہ پروجیکٹ مان کے سرکار کے ساتھ کو اپریشن کرے یہ ہم سب کا مشترکہ پروگرام ہے مل جل کے ہمیں اس کو کام کریں سرکار کا جنبیان لیکن سیاست کے ماحول میں لداخ میں کل سب ہی ایک پیج پہ آ چکے ہیں سب ہی سیاسی جماعتیں مذہبی علماء دوسرے جتے بھی لوگ ہیں کل نے سب ہی ایک پیج پہ آتے ہوئے بتایا ہے الٹیمیٹم دیا ہے کہ ان کے حقوق کو بحال کرنا چاہیے اور کشمیر میں بھی سیاسی جماعتوں کو کچھ لیڈران اسی سیخ پر چلنے کی ترقیب بھی دے رہے ہیں اور سیناغر میں مظفر شاہوامی ناشنل کانفرنس کے لیڈر نے آج بتایا کہ لداخ سے لکے کشمیر تک سب ہی کے لیے ایک پیج پہ آنے کی ضرورت بھی ہے چونکہ لداخ اور کشمیر کا جو تعلق ہے وہ تیرہ سو سال پرانا ہے ہماری ان کے ساتھ جو ہمارا جو رشتہ ہے سلک روٹ کے ذریعے ایڈوکیشنل سوشل ایکنومکل ایڈیس تھرٹین ہنڈرڈ یئرز اول سو لداخ اور جمہو کشمیر کو گورنمنٹ آف انڈیا بی جے پی خصوصاً الگ نہیں کر سکتی ہے جو ان نے فیصلہ لیا پانچ اگست کو وہ ناقابل قبول ہے وہاں پہ خدشہ ہے لوگوں کو کہ ہم ایک دم تانی تنا رہ گئے ہیں اور فیفت اگست نے آپ کو ایک جیو پولٹکس ایک سوچویشن کھڑی کر دی ہے آج چونکہ پورا پورا ورلڈ آج لداخ کی طرف آنکھیں اٹھا کے مرکوز ہیں لداخ کی طرف کیونکہ وہاں پہ خدشہ ہے اللہ نہ کرے وہاں پہ بہت بڑی ایک جنگ کا خدشہ ہے اور اس کا برائے راست لداخ پہ افیکٹ پڑے گا اس کا برائے راست کشمیر کے افیکٹ پڑے گا جمہو پر اس وقت پڑے گا اور یہ ساری چیزیں پانچ اگست دوہزار انیس سے ان کا جنم ہوا ہے اور میرا آپ کی چینل کی وساطت سے دوبارہ میں آپ لداخ کی لیڈرشپ سے کہوں گا کہ آپ ہم سے الگ نہیں ہیں اور ہم آپ سے الگ نہیں ہیں جمہو کشمیر اور لداخ کو نہیں توڑا جا سکتا ہے بہتر ہے کہ ہم لوگ آپس میں مل بیٹھ کر اس معاملے کا سمادان نکالیں اور ایک آواز بن کر کھڑے ہو جائیں اور دوسری طرف جو آپ نے الیکشن کو بائیکاٹ کیا ہے یہ یہاں پر بھی جو سیاسی جماعتیں ہیں جو پر تول رہی ہیں الیکشن لڑنے کے لیے ان کے لیے ایک قرارہ سبق ہے کہ دیکھئے کیا ہوتا ہے اپنے تشخص کو برقرار رکھنے کے لیے کیا کرتے ہیں لوگ یہ سبق سیکھئے آپ ان سے اور اب معاملہ عوام کے کچھ اور مددو کا اور عوام کے مددے میں آشا ورکر سین آگر کی پریس کالنی میں نارے بازی کری تھی سرکار تک بات پہنچانے کی کوش کری تھی ریاست میں آشا ورکر کبھی سرکار نے ریاست کے ہیلتھ انفرسکٹر سے لے کے باقی معاملات کو آگے بڑھانے کے لیے قدم اٹھایا تھا لیکن ان کی مانگے اور ان کے مطالبات کو بکول ان کے کبھی پورا نہیں کیا گیا کئی بار ان نے سڑک پر درنے بھی دیے سرکار کے خلاف نارے بازی بھی کی لیکن سرکار کی طرف سے کوئی مصبت جواب نہ ملا اور اس کے بعد سریعے آشا ورکر بار بار سڑکو پہ آتے ہوئے سرکار تک بات پہنچانا جاتے تھے اور سین آگر میں بھی آج وادی کشمیر کے مختلف علاقوں سے آئی ہوئی آشا ورکر نے نارے بازی کٹ ہوئے سرکار تک اپنے مطالبے پہنچانے کی گزارش بھی کی ہم دو کام کے لیے چنے گئے ہیں ہمیں آج پینٹالیس کام ہیں پینٹالیس کام ہمیں کرنا پڑتا ہے پھر بھی وہی دو ہزار ہمیں ملتے ہیں دو ہزار سے آج گھر چلتا ہے دو ہزار سے کچھ کام چلتا ہے جو بھی ہمارا بیسک انسینٹیوز ہیں وہ بھی بند ہو گئے وہ بھی انہوں نے بند کر دیا مختصر ہماری ڈیمانڈ یہ ہے ہمیں روگیلر کرو اور ہمیں پرمنٹ اکیس ہزار ملنا چاہیے اور اب بات اعتماد کی تو ترال کے علاقے میں پولیس اور عوام کے درمیان اعتماد بحال کرنے کی ایک کوشت کرتے ہوئے آج پولیس پبلک میٹ کا نکات کیا گیا جہاں علاقے کے لوگوں نے پولیس تک اپنے معاملات بھی پہنچائے کچھ مسائل پر پولیس کی قضانہ سنیم بھی کی اور پولیس نے بھی اپنے معاملات عوام کے سامنے رکھے اور یہاں پر موزین سے لے کے دوسرے شخص اشکاس نے جو شرکت کے اور دوران یہی بتایا گیا کہ آپس میں تال میل بنائے رکھنا ہے اور سبی معاملات کو آپس میں بیٹھ کے سلجایا بھی جا سکتا ہے اور تب ہی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں جب ہم ایک دوسرے کے شانہ بشانہ چلتے رہیں گے پولیس پبلک میٹنگ اوکیجنیلی تو کرتے ہیں یہاں پر اس کا مقصد ہے کہ ایک تال میل لوگوں کے ساتھ ہو جائے یہ لوگوں کو ایک موقع دیتے ہیں انٹریکشن کا جس نے وہ اپنا جو بھی مسائل ہے جو پولیس حل کر سکتی ہیں تو ہم اس وقت اس میٹنگ میں اٹھاتے ہیں مین مقصد یہ ہے کہ پولیس اور پبلک کے بیچ میں ایک ٹاپ لیول کا ایک کانپیڈنس ہونے چاہیے انٹریکشن ہونے چاہیے فری فلو آپ دی ملک جو کمیٹنگ ہے وہ گیپ نہ آئے اس میں وہ ایک مقصد ہے اور اب ہم دوسرے خاص مدے پہ بات ضرور کرنا چاہیں گے اور یہ بات ہے کووڈ کی کووڈ خطرناک بیماری ہے ماہرین کچھ ماہرین اب بھی کہتے ہیں کہ کووڈ اور خطرناک بھی ہو سکتا ہے احتیاط کے حوالے سے یہ بھی لگایا بتایا جاتا ہے کہ احتیاط کریں تب ہی بچا جا سکتا ہے لیکن جس کو کووڈ ہو گیا اس کے لیے آکشن بہت ضروری ہے کیونکہ کووڈ میں سب سے پہلا نشانہ آپ کا آکشن ہو جاتا ہے اور آکشن لیول کم ہونے سے انسان کی جان کو لالے پڑ جاتے ہیں لیکن کووڈ کے حسطالو میں آکشن سپلے کرنے کے لیے کیا انتظامات ہیں شہروں میں تو ہیں گاؤں دیہات کے حسطالو میں آکشن سپلے کرنے کے لیے وہاں پہ آکشن کے جو پلانٹ ہیں وہ ہیں یا نہیں یہ سوال اپنی جگہ پہ کشمیر میں کئی جگہوں پہ دیکھا جاتا ہے کہ ہیں اس طرح کے وینٹلیٹرز بھی ہیں وینٹلیٹرز بھی ہیں اور وہاں پہ آکشن سپلے کرنے کے لیے پلانٹ بھی ہیں لیکن جمعوم کے اکثر علاقوں سے خبریں آ رہی ہیں کہ وہاں پہ وینٹلیٹرز تو لگائے گئے ہیں لیکن ان وینٹلیٹرز میں آکشن سپلے کرنے کے لیے آکشن پلانٹ نہیں ہیں دوڑا سے لے کے کشتوار تک ظلہ حسطالو میں وینٹلیٹرز خریدے گئے ہیں وہاں انسٹال بھی کیے گئے ہیں لیکن ان وینٹلیٹرز کیا کیا فائدہ جب ان کو پیچھے سے آکشن سپلے نہیں ہوگی کیونکہ بتایا ماہرین یہی بتاتے ہیں کہ قریباً آئے گھنٹے میں بائیس لیٹر اس پیشنٹ کو آکشن کی ضرورت ہوتی ہے تو جب آکشن پلانٹ ہوگا نہیں تو وہ وینٹلیٹر کیسے چلے گا کچھ یہ بھی کہتے ہیں کہ تب وینٹلیٹر خریدے گئے کچھ یہ بھی الزام لگا رہے ہیں کہ وہ مشہوری کے لیے خریدے گئے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اپنا نام رکھنے کے ساتھ کچھ اور فائدے کے لیے بھی یہ وینٹلیٹرز خریدے گئے لیکن ان وینٹلیٹرز کے لیے جو سب سے زیادہ ضروری ہے وہ ہے آکشن وہ اس کے لیے پلانٹ نہیں لگائے گئے اور دوڑا کشتوار سے لے کے پنچ راجوری تک کے ہسپتالوں میں کا حال یہ ہے کہ وہاں وینٹلیٹرز خریدے گئے وہاں لگائے گئے لیکن ان پہ پیشنٹس کو رکھا جاتا ہے لیکن ان پیشنٹس کو اس وینٹلیٹر کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے کیونکہ وہ ایک خانہ پوری ہوتی ہے اور ان وینٹلیٹرز کو لگانے ہیں ان کو انسٹال کرنے کے بعد ان کو چلانے کے لیے ایک ٹیکنیکل سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے ٹیکنیکل من پاور کی ضرورت ہوتی ہے وہ بھی ان ہسپتالوں میں نہیں ہے یہ دوڑا کشتوار سے لے کے پنچ راجوری تک کا معاملہ لیکن سانبہ میں بھی یہی حال ہے کٹھوا کا بھی یہی حال ہے اور دوسرے علاقوں سے جمہوں کے دوسرے علاقوں سے بھی یہی خبریں آ رہی ہیں کہ وہاں بڑی تعداد میں جو اموات ہو رہی ہیں وہ سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ وہاں وینٹلیٹرز ہیں لیکن وہ وینٹلیٹرز کسی کام کے نہیں ہیں کیونکہ ان کو آکشن سپلے ہے ہی نہیں ماسک کی بات الگ لیکن آکشن سپلے تو اپنی جگہ پہ اور آکشن سپلے کی برپائی وہاں پہ بتایا جاتا ہے کہ گیس سلنڈرز سے کی جاتی ہے آکشن سلنڈرز سے کی جاتی ہے تاہم ماہرین یا ہلڈ ڈپارٹمنٹ سے وابستہ افراد یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ آکشن سلنڈر کتنا کام کریں گے اس وینٹلیٹر کے لیے صاف طور پہ بتایا جاتا ہے کہ وینٹلیٹرز جو خریداری کی گئے وینٹلیٹرز کی اس کے پیشے کی کہانی کچھ اور ہے اور اس کے بعد آکشن پلانٹ نہ لگائے جانا ان علاقوں میں اس کی کہانی بھی الگ ہے کشمیر کے مقابل جمعوں میں آکشن پلانٹس نہیں ہستالوں میں کشمیر کے کچھ ہستالوں میں کام تو کر رہے ہیں وہاں مصراب بھی ہے لیکن اکثر جگوں پہ جمعوں کے اکثر علاقوں سے اسی طرح کی خبریں آ رہی ہیں جو ایک علمیہ سے کم نہیں ہیں اور اسی کے ساتھ ابھی تک کا گراؤنڈ ریپورٹ یہاں پہ ختم ہوا چاہتا ہے مجھے میرے ساتھی عابد قادر کے ساتھ دیجئے اجازت اللہ حافظ